دوستو کنیڈا اتری امریکہ مہادویپ میں امریکہ کے اتر میں 99,84,670 سکوئر کلومیٹر میں فیلہ ہوا ہے یہاں کی عبادی ساڑھے تین کروڑ سے بھی زیادہ ہے جن میں سے 67.2% عیسائی ہیں 3.2% مسلم ہیں اور 1.5% ہندو اور 1.4% سکھ ہیں اس کے علاوہ ارنیہ درموں کے لوگ بھی یہاں پر رہتے ہیں یہاں کی رازدانی اوٹاوہ ہے کنیڈا میں دنیا کی سب سے زیادہ جھیلے پائی جاتی ہیں دنیا کی لگ بک 60% جھیلے کنیڈا میں ہی پائی جاتی ہیں یہاں پر لگ بک 561 جھیلے ہیں جو 100 سکوئر کلومیٹر سے بھی زیادہ ہیں اور ان جھیلوں میں دنیا کا 20% سافانی ہے کنیڈا اپنی بیسٹ کوالٹی ایجوکیشن کے لیے پورے دنیا میں مانا جاتا ہے سال 2012 میں ارگنائیجیشن پوف ایکنومک کوپریشن اینڈ ڈیولپپینڈ نے کنیڈا کو دنیا کا سب سے شکشید دیش ہونے کا کتاب دیا تھا یہاں کے 50% لوگوں کے پاس کولیج ڈگری ہے کنیڈا دنیا کے سب سے پیسفول دیشوں میں سے ایک ہے اور یہاں کے لوگ شانتی سے رہنا بہت پسند کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس دیش میں لڑائیاں بہت کم ہوتی ہیں کنیڈا کا نام کنیڈا کیسے پڑا اس پر بہت ساری تیوریز ہیں لیکن سب سے زیادہ لوگ یہاں مانتے ہیں کہ کنیڈا لینڈ سب سے پہلے فرنچ ایکسپلورر جیک کارڈیر نے یوز کیا تھا یہاں کے لوگوں نے اس دیش کا نام کنیڈا بتایا تھا لیکن مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے جیک کارڈیر نے اسے کنیڈا سمجھ لیا اور تب سے اس دیش کا نام کنیڈا ہی پڑ گیا سکھ لوگوں کی تداد کنیڈا میں بہت زیادہ ہے کنیڈا میں لگ بک 30 ہزار بار دیا جا کر ہر سال بس جاتے ہیں جن میں سے زیادہ تر سکھ ہوتے ہیں اس لیے کنیڈا کے پرنپٹن شہر کو میلی پنجاب بھی کہا جاتا ہے کنیڈا اپنے ویسٹرز کو فری کلچر ایس ایس پاس بھی دیتا ہے جس سے یہاں کے لگ بک ایک ہزار میوزیم اور کلچرل سیکٹرز میں فری میں جائے جا سکتا ہے اگر آپ کو سموندر کے کنارے بیچیز پر گھومنے کا شونگ ہے تو کنیڈا آپ کو جرور پسند آئے گا کیونکہ یہ دیش دو لاکھ دو ہزار اسی کلومیٹر سموندر ڈٹ کے ساتھ بسا ہوا ہے کنیڈا کی کرنسی کنیڈین ڈولر ہے ایک کنیڈین ڈولر لگ بک 50 بھارتیہ روپیوں کے برابر ہوتا ہے نیچرل گیس اور جورینیم کا بندار ہونے کی وجہ سے یہ ایک دیش امیر یہاں کے پر کیپٹا انکم لگ بک 40 ہزار پانسو انی ڈولر ہے جو اسے دنیا کا سوروہ سب سے امیر دیش بناتا ہے کنیڈا میں اب تک ریکورڈ کیا گیا سب سے کم ٹیمپریچر مائنس 63 ڈگری سیلسیس رہا ہے جو اس نیک نام کے ایریا میں 3 فروری 1907 کو ریکورڈ کیا گیا تھا یہ ٹیمپریچر مارس کی رات کی ٹیمپریچر کے لگ بک برابر ہے دنیا کے لگ بک 60 پرسند پولر بیر کنیڈا میں ہی پائے جاتے ہیں اور چرچل نام کے ٹاؤن میں لوگ اپنی کارز کو انلوک ہی رہنے دیتے ہیں تاکہ کسی انسان کا پولر بیر کے ساتھ مسامنا ہو تو کار میں آ کر ان سے اپنا بچاو کر سکے دنیا کے بہت ہی فیمس کھیلوں میں سے ایک باسکٹ بول کی شروعات کنیڈا میں ہی ہوئی تھی اس کھیل کو شروع کرنے کا شرے ڈکٹر جین سمیت کو جاتا ہے دنیا کا سب سے بڑا انٹرنیشنل بورڈر کنیڈا اور جو ایسے کے بیچ میں ہے جو 8,881 کلومیٹر لنبا ہے کیونکہ یہ دونوں دیش دنیا کے دوسرے اور چوتھے سب سے بڑے دیش ہیں کنیڈا میں ایک اورگنائیجیشن ہے جس کا نام ہے جنائیٹیڈ نورت ایمیریکا اس اورگنائیجیشن کا مقصد ہے کنیڈا اور ایمیریکا کو جوڑنا اور دوستو آپ کو یہاں سن کر بہت شوک لگے گا کہ ایمیریکا نے کینیڈا پر دو بار حملہ کیا تھا ایک سن ستار سو پچتر میں اور دوسرا سن اٹھار سو بارہ میں اور دونوں بار ایمیریکا کینیڈا سے ہار گیا تھا کینیڈا نے دوہزار دس کے وینکوور وینٹر اولمپک میں سب سے جیادہ گولڈ میڈل جیتنے کا ریکارڈ بنایا تھا کینیڈا کی لگ بگ تیس پرتیشت جمین پر جنگلوں کا قبجہ ہے اور یہ جنگل اتنے بڑے ہیں کہ ان میں جپان، اٹلی، کمبوڈیا، فرانس، جرمنی، کیمرون، ساؤتھ کوریا و انگلینڈ جیسے تیش سما سکتے ہیں دوستو وشف کے پچاس پرتیشت سے بھی جیادہ اکبار کیول ایمیریکا اور کینیڈا میں ہی پرکاشیت ہوتے ہیں دوستو اور اب یہاں لاشٹ فیکٹ آپ کو حیران کر دے گا دوستو کینیڈا کا نیشنل پارک پورے سویجر لینڈ سے بھی جیادہ بڑا ہے تو اب تو آپ کینیڈا کے شیطر فل کا اندازہ لگائی سکتے ہیں دوستو کینیڈا ہم انڈینز کے لیے بہت سیف کنٹری ہے یہاں کئی گردوارے اور ہندو ٹیمپلز بھی ہیں اور یہاں آپ آسانی سے سیٹن جنشیب کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں کیول تین سال کے بعد آپ یہاں پر پرمنینٹ ریزیڈنس پاس سکتے ہیں تین سوچیں گردوار اس کے لئے گردوارے ہیں ہمارے سکتے ہیں میں پپہوں کی کام کریں گردوارے ہیں میں پہلے ہمیں گردوارے ہیں دوستو کی کام کرنے کے داب میکنی شکی دنکھیں گردوارے ہیں لیتاہ